بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو میوٹیوب چینل فوسٹے فول ان تمام سٹوینڈز کے لئے گوڈ نیوز ہے جو کہ الہیویز کے ایڈمیشنز کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے سٹوینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ الہیویز کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں آپ نے اپلائک کیسے کرنے ہیں اور کون سے سٹوینڈز ہے جو کہ اس میں اپلائک کر سکتے ہیں اور الہوی میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور آپ کہاں کہاں اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سے متعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیسٹ نرس چینل پر جا کر لے سکتے ہیں اور مجھے انسٹا اور ایف بی پر ڈی ایم کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ او فال ڈیر سٹورنٹ ایل ایچ بی لیڈی ہیلتھ ویزیٹر ٹو یئر ڈپلومو پرگرام ہے جو کہ آپ ایف ایسی کے بعد کر سکتے ہیں ان دو سالوں میں آپ کی سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو سکولرشپ بھی دی جاتی ہے اور ہاسپٹل میں آپ کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے جیسا کہ آج سب لوگ جانتے ہیں کہ ایل ایچ بیز کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں جب بھی کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں تو پروپر ایک پروسیجر کے تحت نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اس کے بعد آپ کی ایڈمیشن کا پروسیجر سٹارٹ کیا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے سٹوڈنٹس ایل ایچ بی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں فرسٹ او فال ڈیر سٹوڈنٹس جو کرائیٹیریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایفیس سی پری میڈیکل ہونا چاہیے اور آپ کے مینیمم مارکس فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے صرف اور صرف فی میل اپلائے کر سکتی ہیں اس میں میل کوئی بھی اپلائے نہیں کر سکتا پہلے آپ میٹرک بیس پر بھی اپلائے کر سکتے تھے لیکن اب آپ کا ایفیس سی پاس ہونا مست ہے اب یہ ہے کہ آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ اگر آپ انمیریڈ ہیں تو آپ کی ایج میکسیمام ٹونٹی فائیویرز تک ہونی چاہیے مطلب سیونٹین ٹو ٹونٹی فائیویرز تک انمیریڈ اپلائے کر سکتے ہیں ایل ایچ بی کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شادی شدہ طلاق یافتہ یا بیوہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان کے لیے ایج لیمٹ بھی زیادہ رکھی گئی ہے کہ مطلب اگر وہ پینتیس سال تک بھی ہیں تب بھی وہ اپلائے کر سکتی ہے پینتیس سال سے اوپر کوئی بھی اپلائے نہیں کر سکتا اس ایج سے اوپر آپ کو کوئی بھی ریایت نہیں دی جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹس کونسے ریکوائیڈ ہوں گے فرسٹ اوپول ڈیئر سٹوینٹس آپ کے پاس میٹرک ایف ایسی کے ریزلٹ کارٹ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے کیونکہ آپ ایک یا دو سے زیادہ نرسنگ سکول میں اپلائے کریں گے تو آپ فوٹو کاپی سیمیٹ کروا سکتے ہیں لیکن جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تب آپ کو ریٹرڈ ڈاکومنٹس دینے پڑیں گے کے علاوہ آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ یا بے فرم کی فوٹو کاپی دینے پڑے گی اور آپ کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے کیونکہ ڈومیسائل اگر پنجاب میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں تو آپ کا پنجاب کا ڈومیسائل ضروری ہے تاکہ جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے مزید ڈاکومنٹس کے مسئلے کی وجہ سے آپ کا ایڈمیشن نہ رکے سوڈنٹس جس سکول یا کالی سے آپ نے ایف ایسی یا میٹرک کیا ہے تو وہاں جا کر آپ ایسی لیے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں جبکہ میڈیکل فٹنس کے لیے آپ کو اپنے قریبی ڈی ایسکیو یا ٹی ایسکیو میں جا کر میڈیکل فٹنس بنوانی پڑے گی اس کے لیے یہ کرائیٹیریہ ہے کہ آپ کا سیونٹین یا ایٹین گریڈ کا میڈیکل آفیسر ہو جو کہ آپ کی میڈیکل فٹنس بنا کر دے کسی بھی ڈاکٹر کی طرف سے میڈیکل فٹنس قابلے قبول نہیں ہوگی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ڈیفرنٹ ڈیسٹرکس کے لیے ڈیفرنٹ نرسنگ سکول ہیں تو آپ صرف اسی میں ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے اپنے کمیونٹی ٹیب میں آپ سے ایڈورٹائزمنٹ پر شیئر کر دی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس ڈیسٹرکس میں اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے منشن کر دی ہے کہ پچیس بارہ دوہزار اکیس اس سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکمنٹ سارمنٹ کرانے ہیں سٹورنٹس جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دفعہ ایفیسی میں سٹورنٹس کے کافی اچھے معاقصہ ہیں تو اس لیے آج سے ایل ایچویز کا بھی ایڈمیشن اس دفعہ ہائی جائے گا اور کیونکہ بی ایس این کے بھی ایڈمیشن سٹارٹنی ہوئے تو تمام سٹورنٹس جو ہے وہ ایل ایچویز میں اپلائے کر دیں گے تو اس لیے ایل ایچویز کا بھی ایڈمیشن اس دفعہ کافی ہائی جائے گا سٹورنٹ ایڈمیشن پیج پہ ایڈمیشن انٹرویو کی ڈیفرنٹ ڈیٹس دی گئی ہیں تمام سٹورنٹس کا اسی ڈیٹ کو ہوگا آپ کو پرسنلی کوئی بھی کال نہیں آئے گی تو اس لیے آپ نے اس ایڈمیشن کو غور سے دیکھ دینا ہے اس کے علاوہ ڈیٹ سٹورنٹس آپ کی کلاسیں یکم فربری دو ہزار بائیس کو شروع کی جائیں گی اس سے پہلے جب آپ انٹرویو دے دیں گے آپ کو ایک دن بتایا جائے گا کہ اس دن کو آپ کی میریٹ لیسٹ ڈیسپلی ہوگی آپ کو خود جا کر وہاں پہ دیکھنا پڑے گا آن لائن اپلائے آپ نہیں کر سکتے نہ ہی آپ کی آن لائن میریٹ لیسٹ ڈیسپلی ہوگی اگر دیکھا جائے تو الہیٹ سٹورنٹس اگر دیکھا جائے تو الہیٹ سٹورنٹس کی اپنی ہی امپورٹنس ہے کہ اس کی جاب اپرچنٹیز بہت زیادہ ہیں آپ اپنی پرائیوٹ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو سکولرشپ دی جاتی ہے جو کہ ٹویل تھاؤزنٹ تک ہے الہیٹ سٹورنٹس کے بارے میں پہلے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی تاکہ آپ اس کو بھی دیکھ کر فائدہ اٹھا سکے ڈیر سٹورنٹس امید کر دی ہوں کہ آپ کو تمام باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی لیکن اگر آپ کو کوئی بھی کنفیون ہے تو آپ مجھ سے کومنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے زیادہ کویسٹنز ہوئے تو میں کوشش کروں گی کہ نیو ویڈیو بنا کر آپ کو تمام باتیں کلیئر کر دوں آپ ایزیلی اپلائی کر سکیں تاکہ آپ کو کوئی مستہ نہ ہو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی رگی ہوگی اگر اچھی رگی ہوگی تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ